بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی سٹوری میں بھی ہم ذکر کریں گے اسکری قیادت اور سیول قیادت کے درمیان تعلقات کا جہاں تک وزیراعظم جناب عمران خان کا تعلق اور ان کا موقف ہے کہ حکومت اور اسکری قیادت کے درمیان مسائلی تعلقات ہیں تو یہ ایک بالکل ڈگونسلہ نظر آتا ہے چونکہ ابھی تک ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرری کا جو نوٹیفکیشن ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور اس حوالے سے جو معلومات سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی کافی جو ہے تحفظات اور خدشات پائے جاتے ہیں چونکہ جو پارلیمانی کمیٹی کا جلاس ہوا جس کی صدارت وزیراعظم نے کی تھی اس میں اگرچہ زیادہ تر وزیراعظم نے ہی اظہار خیال کیا اور کہا کہ اس میں کوئی تکنیکی معاملات سے جو دور کر دیئے گئے ہیں اگر دور کر دیئے گئے ہیں تو ابھی تک پھر نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہوا یہ سب سے اہم سوال ہے لیکن کچھ عراقین اسمبلی سے ہماری بات بھی ہوئی ہے تو عراقین اسمبلی کا کہنا ہے کہ اب جو ہیں وہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں یہ موقع نہیں تھا کہ اس موڑ پہ عسکری قیادت کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا جاتا ہے چونکہ اب جو باقی سال حکومت کے پاس بچے ہیں وہی حکومت نے جو ہے وہ ڈیلیور کرنا تھا بے شمار ایسی سکیمیں شروع کی گئی تھیں بلکل خیبر پختونخواہ کی طرز پہ جہاں پہ پرویز خٹک نے آخری دو سال میں بے شمار ترکیاتی کام کروا کے اگلہ الیکشن بھی جیت لیا تھا چنانچہ جو وزیراعظم نے جو سکیمیں شروع کی تھیں وہ سکیمیں بھی کٹائی میں پڑ گئی ہیں اور کچھ عراقین اسمبلی جو ہیں بلکہ زیادہ تر عراقین اسمبلی کا یہ بھی گرہ تھا کہ وزیراعظم نے ہم سے یہ کہا تھا کہ پچاس پچاس کروڑ روپیا وہ ان کے حلقوں میں لگانے کیلئے دیں گے تاکہ لوگوں کے ترکیاتی کام ہو جس سے وہ آئندہ الیکشن لڑ سکیں لیکن وزیراعظم نے وہ بھی نہیں دیے البتہ اب جو ہے وہ انتہائی بدلی عراقین پارلیمنٹ جو ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان میں پہ یہ پائی جاتی ہے کہ عسکری قیادت کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ وزیراعظم کی ہٹ درمی اور زدی پان ہے کیونکہ یہ معاملات تیہ ہو چکے تھے اچھے اکتوبر کو جو سمری آئی تھی اور جس میں پوسٹنگ ٹرانسفر تھی اور یہاں پہ اسلامباد میں آپارہ میں آئی ایس آئی کے ڈی جی کی تقرری جو ندیم انجم صاحب کی ہوئی تھی اس پہ وزیراعظم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اس کے بعد دو یا تین جو ہیں وہ اعلیٰ ستی بیٹکس بھی ہوئی جس میں وزیراعظم اور عسکری قیادت کی طرف سے آرمی چیف نے شرکت بھی کی اور عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ معاملات حل ہو گئے ہیں چونکہ وزیراعظم نشریات جناب فواد چودری کی طرف سے کہا گیا کہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں اور جو تحفظات سے وہ دور ہو گئے ہیں لہٰذا وزیراعظم جو ہیں وہ ایک دو روز میں دستخط کر دیں گے اور یہ بھی انہی کی طرف سے خبر دی گئی تھی کہ سمری محصول ہو گئی ہے لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سمری وہی ہے جو چھے اکتوبر والی ہے اس کے بعد کوئی سمری نہیں بھیجی گئی تو راکین اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اب یہ یہ بھی خدشہ ہے کہ عمران خان کے اس رویے کے باعث ان کی اپنی پارٹی میں جو ہے وہ درار پڑ سکتی ہے ان کی اپنی پارٹی جو ہے بغاوت کر سکتی ہے کہا تو یہ جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون میں درار پڑے گی ان میں بغاوت ہوگی لیکن سرکاری پارٹی جو ہے جو سرکار میں ہے اس وقت ان کی اپنی پارٹی میں درار پڑتی ہوئی دراری ہے چونکہ یہ معاملہ حال نہیں ہو رہا اور ابھی کچھ راکین اسمبلی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ بنی گالا سے لیک ہونے والی خبر میں بتایا گیا ہے کہ این ممکن ہے کہ یہ تقری جو ہے اس کا نوٹفکیشن جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقری کا نوٹفکیشن نو نومبر کو ہو چونکہ راکین اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک مریم نواز کا یہ موقف ہے یا دیگر اپوزیشن لیڈر مولانا فضل اور ایمان بھی یہی کہتے ہیں کہ تقرییاں جو ہیں وہ ساری کی ساری جنتر منتر کے ذریعے ہوتی ہیں اور بنی گالا میں خاتون اول جو ہیں وہ اس سلسلے میں عمران خان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ کون سا دن بہتر رہے گا کس کی تقری کہاں بہتر رہے گی تو ناظرین ہماری قومی سیاست کا ایک زاویہ یہ بھی ہے اگر آپ بغور دیکھیں تو حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف ہی جادو ٹونے کا سہارا لیا جا رہا ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ خاتون اول بشرا بی بی جو ہیں وہ معقلات کا سہارا لے رہی ہیں اور بنی گالا میں ریاضت کرتی ہیں اور معقلات سے پوچھ رہی ہیں کہ کس کی تقری کرنی ہے یا نہیں کرنی لیکن حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ محترمہ مریم بی بی جو ہیں وہ ہر وقت گلاس ہاتھ میں اٹھائے رکھتی ہیں تو مجھے اگر ذاتی طور پر پوچھے ہیں تو مجھے تو گلاس بھاری نظر آ رہا ہے کہ محترمہ مریم نواز کو جس بھی بابا نے جس بھی ان کے مرشد نے ہاتھ میں گلاس پکڑایا ہے تو گلاس کا کرامت دیکھ لیں آپ کے ادھر بنی گالا کے جو معقلات ہیں وہ مسلسل تاخیر کر رہے ہیں تقریح میں اس تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ دو جو ہمارے طاقت کے جو ستون ہیں ان میں اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں اور لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ مریم بی بی کا جو بابا ہے اس وقت وہ اوپر جا رہا ہے کیونکہ گلاس بھاری نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھ لیں ہماری قومی سیاست کا یہ علمیہ ہے اگر بنی گالا میں کچھ ہو رہا ہے تو رائے وینڈ میں بھی گلاس کی کرامت جاری ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے جیسا کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار پہ بھی یہی کہا گیا کہ ان کی تقریح بھی اسی طریقے سے ہوئی تھی جس پہ وزیراعظمی میران خان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور اب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریح کے معاملے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے اور پولیس ذراعہ نے اس بات کی بھی تصدیق کیا ہے کہ بنی گالا کے جنگل سے تین ملنگ پکڑے گئے تھے اور ان ملنگوں کی تفتیش کی گئی لیکن بعد ازہ انہیں چھوڑ دیا گیا لیکن ان ملنگوں کا تعلق بھی اسی جنتر منتر سے جوڑا گیا کہ وہ ملنگ بھی جنگل میں یقینی طور پہ ایسا ہی کوئی سیاسی جوڑ توڑ کر رہے تھے لیکن بعد ازہ معلوم ہوا کہ وہ تینوں ملنگ جد ہوئے وہ راستہ بھٹے گئے تھے ان کا تعلق بری سرکار کے دربار سے تھا لیکن حیرت انگیز طور پہ ایسا پہلی دفع ہوا ہے کہ بری سرکار کے ملنگ جو ہیں وہ راستہ بھٹے کے بنی گالا کے جنگلات میں پہنچ گئے بیرل پولیس نے معاملے کو رفع دفع کر دیا ہے کہ وہ ملنگ جو ہے جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ ان کی ثواب دید پہ ہے لیکن راکینی اسمبلی کا خیال یہی ہے کہ وہ ملنگ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھے اور وہ یہ جو تکر رہی ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں اپنی مرضی کی کریں اس حوالے سے کیونکہ چھے اکتوبر کو گزرے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک معاملہ سیدھا نہیں ہوا حالانکہ حکومت کی طرف سے خاص طور پہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ میرے اسکری قیادت کے ساتھ مسالی تعلقات ہیں لیکن اب یہ تو کہنا پڑے گا کہ مسالی تعلقات تھے لیکن اب رہے نہیں اب وزیراعظم یہ تکرری کر بھی دیں لیکن جو دلوں میں دراد آگئی ہے جو تعلقات میں دراد آگئی ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہوگی حکومت اپنا مدت پوری کر لے یا حکومت قبل از وقت الیکشن کرانے کا اعلان کر دے اور ناظرین چونکہ ملک جو ہے فواہوں کی زد میں ہے اور اسلامباد میں ایک فواہ یہ بھی پھیلی چاند روز پہلے کیونکہ اختلافات جو ہیں وہ اپنے اروج پہ ہیں بنی گالا کے قریب کی جو مین شاہ رہا ہے اس پہ ایک اسکری کافلہ جو ہے رواند وہاں تھا ان کا ایک ٹرک خراب ہو گیا وہ ٹرک ٹھیک ہو رہا تھا تو بنی گالا رہشگاہ پر وزیراعظم کو کسی نے اطلاع دی کہ یہاں پہ روڈ پہ کچھ ٹرک موجود ہیں جس کا انہوں نے کاؤنٹر چیک بھی کروایا کہ وہ اسکری کافلہ اپنے روٹ کے مطابق جا رہا تھا ایک ٹرک خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کروایا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم نے یہ گلہ ہمارے آرمی چیف سے بھی کہا انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جا رہے تھے چنانچہ چونکہ دونوں طرف اب بدعتمادی کی فضاء ہے اور حکومت کی طرف سے تو البتہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مسائلی تعلقات ہیں لیکن ایسا ہے نہیں مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں شرکت سے پہلے جب اینکر نے وزیر داخلہ شیخ رشید سے بات کرنا چاہی تو وہ ان کا فون یک طرفہ چل رہا تھا جس میں شیخ رشید کی آواز واضح طور پر سنائی گی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان پاغل ہو گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیراعظم کی پوزیشن کیا ہے ان کے وزراک کیا سوچتے ہیں اور آگے معاملات کیسے چل رہے ہیں اور یہ بھی شنید ہے کہ اگر حکومت اور سیول قیادت کے معاملات ٹھیک ہو گئے تو تین اہم وزیروں کی قربانی بھی لگ سکتی ہے ان میں وزیر اطلاعات بھی ہیں شباز گل کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے اور شیخ رشید کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی قربانی بھی لگ سکتی ہے لیکن معاملات اب کیسے ٹھیک ہوں گے اب جو دلوں میں فرق آنا تھا جو دلوں میں کھوٹ پیدا ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہوا ہے اب وزیراعظم تقرری کر بھی دیتے ہیں اور اگر توتہ فال کے ذریعے یا کسی دوسرے ذریعے سے یہ نکل بھی آتا ہے کہ تقرری کر دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ دوسری طرف سے عسکری قادت کی طرف سے اس کو قبول کیا جائے گا لیکن دلوں کے جو معاملات ہیں ظاہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے سیاسی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب ایک دفعہ دراد آئی ہے تو پھر وہ دراد اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوئی جب تک کہ مقتدر اعلیٰ کا مرکز جو ہے وہ چینج نہیں ہو گیا جب تک اقتدار اعلیٰ تبدیل نہیں ہو گیا لہٰذا یہ جو اختلافات شروع ہوئے ہیں ظاہری طور پر اس کا سب سے زیادہ جو فیدہ ہے وہ اپوزیشن کو پہنچے گا اور ان اختلافات کو اگر آپ مدن نظر رکھیں تو آپ کو جناب مولانا فضل الرحمان جتنے خوش و خرم نظر آتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان پاکستان کے سوے افول کے سیاستدان ہیں اور ان کے پاس بھی بہترین معلومات ہوتی ہیں اور ان کی خوشی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان جو ہے وہ خلیج وسیع ہو گئی ہے اور ان کے درمیان جو فاصلے ہیں بہت بڑھ گئے ہیں اور یہی فاصلے مولانا فضل الرحمان جو کل تک ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ ہر پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ سے موقع آنے پر بات چیت کر لیتی ہے پھر اقتدار میں آ جاتی ہے اور جب اس کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور اگر ایسا ہوا کہ عمران خان کو اقتدار اعلیٰ سے نکال دیا گیا ان سے اقتدار اعلیٰ چھین لیا گیا پھر وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں گے لیکن ان کا نعرہ ظاہر ہے کسی اور بیانیے کے ساتھ ہوگا لیکن اپوزیشن والی پوزیشن میں وہ آ جائیں گے کال تک عمران خان وہی کر رہے تھے جو آج اپوزیشن کر رہی ہے لیکن پھر اپوزیشن وہ کرے گی جیس طریقے سے عمران خان اقتدار اعلیٰ میں آئے یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے اور یہ بدلنا بڑا مشکل ہے لہذا یہ اہم ترین خبریں تھی تین ملنگوں کا معاملہ تھا بظاہر وہ رفع دفع ہو گیا لیکن اس کو جوڑا اسی سے جا رہا ہے کہ وہ بھی جوڑ توڑ میں شریک تھے چونکہ اب جو اس دور کا سیاسی جوڑ توڑ ہے وہ کہہ جا رہا ہے کہ وہ اب جادو ٹونے کے ذریعے ہی ہو رہا ہے اور اپوزیشن کا الزام بھی یہی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس جادو ٹونے کے لیے جناب آصف علی زرداری نے ایک پیر اجاز صاحب کو تو پرمنٹ اوان صدر میں ہی بٹھا لیا تھا اور اس وقت یہ مشہور تھا کہ پیر اجاز نے آصف علی زرداری جب صدر تھے اور ان پہ بڑا برا وقت چل رہا تھا ہر روز ان کو سپریم کورٹ سے نوٹس آتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہو چکی تھی تو ان کو پیر اجاز نے یہ کہا تھا کہ پہاڑوں کے قریب نہ جائیں بلکہ سمندر کے قریب چلے جائیں تو پھر وہ کراچی گئے اس کے بعد دبائی چلے گئے تھے آصف علی زرداری صاحب تو ناظرین چونکہ ہمارا جو اقتدار ہے برسگیر میں ہمارے زیادہ تر حکمران جو ہیں وہ اس جادو تونے پر یقین رکھتے ہیں اور وہ مشکلات کے حال کے لیے ایسے سہارے لیتے ہیں تو چنانچہ اس میں کوئی کسی کو مزائقہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہوتا ہے اور ہوتا بھی رہے گا ماضی میں بھی ہوا ہے اب بھی ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا